باقی تو قیامت لگی ہیں صرف دجال کا انتظار ہیں وہ بھی سنہ ایک اس کو آ رہے ہیں تو یہ آج جو عکم ہوا ہے مجھے خاصی مایوسی ہوئی ہے لیکن عدالت عالیہ ہیں ہمیں بھی توقع ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح انصاف ہوگا اچھا سر ایک طرف آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہا کہ آپ نے لڑائی کی سینیٹر افنان اللہ سے دوسری جانبے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے لیڈر ہیں ان کو آپ دجال سے تشبیح دے رہے ہیں ہے یہ درست ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے بات یہ ہے کہ اس کا اصلی روپ پاکستانی جو عام پاکستانی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہے جو اس ملک کو چالیس سال تک ابھی مجھے ٹی وی کے ذریعے علم ہوا کہ یہ حکم جو ہے اسلام آباد آئی کوٹ نے پاس کر لیا ہے اصل میں پاکستان میں تمام جو نظام حکومت ہیں جتنے ادارے ہیں چاہے وہ نظام عدل سے وابستہ ہو انتظامی امور سے پولیس سے تفتیش سے وہ سب جو ہیں لگتا یہ ہے کہ دلدل میں پنس چکے ہیں اور بالکل قیامت کا سماح ہے کانون خوار کرتا رہا ہے پاکستان کو چالیس سال سے زیادہ اس کے خاندان نے اکمرانی کی ہے اور آپ ان کے لائف سٹائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نہ ان کی اولاد ہیں یہ پاکستان کو جو ہیں آلی ڈیز ٹرپ کے طور پہ آ جاتے ہیں اکمرانی کر کے پھر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈیل کرنا وہ ڈیل کرنا ایک حکومت کے ساتھ دوسرے حکومت کے ساتھ کوئی خودداری ہوتی ہے کوئی رواداری ہوتی ہے کوئی اصول ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لگنون اور موجود حکومت نواز شریف کی آمد پہ ان کے لئے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حتیٰ کہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کے ایم پی ایس کو بیس بیس ویگن کی ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایم پی ایس جو ہیں وہ لاہور ان کی آمد پہ بیس ویگنوں کا بندوبست کریں کہاں باپ کہاں پی ایم ایلین اور یہی جتنے بھی اور پارٹیز ہیں ان سب کو یہ پیغامات ہیں کہ آپ نے نواز شریف کی آمد پہ مکمل جو ہیں کانٹریبیوشن کرنی ہے مجریم اگریز نے عرصی کے لئے مفرور رہے اور اشتہاری رہے تو قانون میں اس کا کیا سزا ہے اور آپ کو قانون کے مطابق کامل بتائیے جیس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے قانون کے مطابق تو جو ہونا ہے وہ تو ابھی ہوگا جب یہ چوبیس کو عدالت میں پیش ہوں گے پیل وقت تو عدالت میں ان کو ایک پروٹیکٹیو بیل دی ہیں اور یہ پہلی نظیر ہیں نئے قانون ہیں کہ چار سو چوبیس میں اگر کوئی شخص خوار کرتا رہا ہے پاکستان کو چالیس سال سے زیادہ اس کے خاندان نے اکمرانی کی ہے اور آپ ان کے لائف سٹائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں نئی ان کی اولاد ہیں یہ پاکستان کو جو ہیں آلی ڈیز ٹرپ کے طور پہ آ جاتے ہیں اکمرانی کر کے پھر لندن میں بیٹھ جاتے ہیں یہ ڈیل کرنا وہ ڈیل کرنا ایک حکومت کے ساتھ دوسرے حکومت کے ساتھ کوئی خودداری ہوتی ہے کوئی رواداری ہوتی ہے کوئی اصول ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس انداز سے پاکستان مسلم لگنون اور موجودہ حکومت نواز شریف کی آمد پہ ان کے لئے لوگوں کو اکھٹا کرنی کی کوشش کر رہی ہیں حتیٰ کہ باپ جو بلوچستان کی پارٹی ہیں ان کے آپ یہ نہیں سمجھو میں نے یہ کہا کہ انہوں نے پرچہ پہلی کیا میں جب زمانت کی لئے گیا تو جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ پرچہ نہیں بنتا ہے سر بتائیے گا کہ اگر جیسے کہ آج کل پیٹی ایج زیرہ عطاب ہے کل کو نولیک زیرہ عطاب آتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ جو کچھ کروا رہی ہے اگر مریم نواز آپ کو وکیل رکھنا چاہے آپ نے کیسز دے آپ بنے گے وکیل ان کو دیکھیں میرا خیال ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ مظلوم کے ساتھ پڑا ہونا ہر وکیل کی جنگی ہے دیکھیں آپ ایک وقت میں ظالم ہوتے ہیں لیکن آلات آپ کو مظلوم بھی بنا دیتے ہیں لیکن اگر مریم نواز کے معاملات آتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈیفرنسز میری پارٹی افیلیشن اور میری اپنی لائکنگ